ناظرین اسلام علیکم آپ نے ہی روپیان دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہمیں تلت حسین صاحب کا تجزیہ شامل کیا ہے ورن تیر کا خیز ان کے شافات کیے ہیں نواز شریف صاحب کے حالے سے اور چیئرمنٹ پی ٹی امران خان صاحب کے حالے سے گیند کس کی کوٹ میں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہون ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کا اپننٹ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا آسمان کے ستارے دیکھنے سے بھی کاثر ہے ورنہ وہ گن لیتا اس کو لیکن نواز شریف کی جو جماعت ہے وہ اس لحاظ سے مشکل میں ہیں کیونکہ اس مرتبہ ان کی اوپر چھاپ کسی اور قسم کی لگی پہلے ان کو سیاسی فیلڈ سے الہیدہ کیا جاتا رہا یہ کہہ کے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور نواز شریف یہ کہتے کہتے پاکستان سے چلے گئے کہ میں بتاؤں کہ مجھے کیوں نکالا بتایا کبھی نہیں لیکن نکل گئے پاکستان سے اور پھر اب جب وہ واپس آئے ہیں تو ستم زریفی یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سوپر لادلہ بن کے آئے ہیں تو ایک تحمت وہ تھی کہ پاکستان توڑنے والے ہیں دوسری تحمت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ بن کے آ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں نواز شریف نے اور ان کی جماعت نے اپنے لیے طاقت کا توازن تلاش کرنا ہے ان کے لیے پنجاب جیتنا بہت اہم ہے ساتھ ساتھ چنگ سیٹس کی بھی ان کو تلاش ہے جس تلاش میں وہ سندھ بھی گئے ایمکیم کے ساتھ انہوں نے بھاوتاو کیا اور معاملات تیہ کیے اور پھر خوب پولٹیکل شاپنگ کی بلوچستان کے اندر جا کر نواز شریف اپنی تعداد بھی بڑھانا چاہتے ہیں پنجاب میں سیٹوں کی پنجاب جیتیں گے تو مرکز ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا اور چنگ سیٹس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سٹنسن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یہ انتخاب انہوں نے نہیں جیتا اور تزبزب کا شکار رہے ان کے ووٹرز تو وہ تمام تہمتیں بھی سمیٹیں گے اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا ان کے لیے انتخاب بہت اہم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مت بھولیں پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت کی اگر طویل ترین تاریخ ہے انتخابات کے اندر سرپرائز دینے کی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ انتخابات ان کے لیے بھی کم اہم نہیں ہیں پاکستان جیسے ممالک میں ریاست کو سرکار کہتے ہیں جی اور سرکار کے بارے میں ہمیشہ وہ یہ توقع رکھتا ہے غریباتی کہ وہ اس کے ساتھ مائی باپ پر حصول کریں تو اسی شفقت پر دے تو آئی تینک وہ شفقت والی بات کو اگر کسی طرح وہ لا سکیں شدت کے ساتھ کہ جی ہم تو وہی اوریجنل دور میں جانا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے لیے ایک نئی یوتھ میں جگہ بھی بنا سکتے ہیں اور کانسیٹنسی بھی کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا حصہ بنتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ پی ڈی ایم ایک مخلوط قسم کا اتحاد ہے وہی مخلوط قسم کا اتحاد اسی قسم کا اگر وہی نہیں تو اسی قسم کا مخلوط اتحاد ہے جس قسم کا عمران خان کی حکومت میں موجود تھا اور وہ عمران خان کو طاقت میں لے آئے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا تجربہ اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق چھوٹے نمبرز اگر مرکز میں آپ کے پاس ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے رستے نہیں کھل سکتے انہوں نے اپنے من پسند کی منسٹریز لیں انہوں نے وہ منسٹریز بڑی احتیاط کے ساتھ چونی جن کے گرد عوام کا غصہ گھومتا ہے لہٰذا وہ عوام کے غصے سے براہ راست محفوظ رہے پی ڈی ایم میں سے نکل بھی گئے تھے اور اپنی آزادانہ تشخص کے گرد منسٹرییاں چلاتے رہے لیکن پی ڈی ایم کا حساب اس طرح سکتے ہیں ہم لوگوں کو امید کرتے ہیں تجزیہ آج کا پسند آیا ہوگا اور آج کا تجزیہ بڑا ہی ضرور دست کیا اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ تک ایسے ہی ہم تمام انیلسیز آپ تب برور پہنچاتے رہیں گے طرط حسین صاحب نے پورا ایک نقشہ کھینچا تمام طرح جو بھی ماضی کے معاملات بھی اور آج بھی جو ہو رہا ہے نواز شیف صاحب کے حوالہ سے اور کمپیریزن انہوں نے کیا اس وقت کے نواز شیف اور آج کے نواز شیف کے حوالہ سے جو انہوں کی سیاست ہے اور طرز سیاست کیسے بدلی ہے یا بدلی چھوکی ہے یا بدلنے کے کوشش کی گئی ہے کیا بھی معاملات ہوئے ہیں انہوں نے تمام طرح ذائچہ انہوں نے کھینچا اور جیسے کہ اطلاع طرح صاحب نے کہا اور نواز شیف صاحب نے میں اس میں انٹرویو اپنا دیا ہے پریس ٹاک کی ہے چھوٹی سی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نائنٹی نائن کے حوالے سے جب جنرل پرویز مشرف صاحب اس وقت چیف فارم سٹاف ہوا کرتے تھے تب انہوں نے کہا کہ میں صبح جو میں وزیر آزم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا تھا اور یہ مجھے جیل کیوں ہوئی اور مجھے دو بار کیوں سیاست سے آؤٹ کیا گیا اور ان کو بڑا ہی ایک انہوں نے بڑا انکشاف بھی کیا انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی باقاعدہ طور پر کہ انہیں پھانسی دی جائے یہ بہت پڑا انکشاف ہے کہ نائنٹی نائن کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا مجھے کوشش کی گئی برپور طریقے سے کہ انہیں پھانسی پھر چڑھا دیا جائے اور آج تک وہ سمجھ نہیں پائے کہ انہیں سیاست سے آؤٹ کیوں کیا گیا اور وہ پہلے بھی جب سیاست سے آؤٹ کیے گئے چار سال کی دور حکومت کے بعد اس کے بعد شاید خاکان عباسی صاحب کو وزیر آزم لگایا گیا تھا اس وقت انہیں بقائدہ طور پر ایک مہم سٹارٹ کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا تو اس کے اوپر پھر بہت سی بیس مباسمی ہوئے اور لمبی ایک کہانی ہے لمبی دارستہ نے اور اس کے اوپر انہیں بہت الزامات بھی آئیت کیے لیکن انہیں نام کبھی کسی کا نہیں لیا جسٹ وہ کہا کرتے تھے کہ خلاج مخلوق ہے اور خلاج مخلوق نے مجھے نکالا ہے اور بھائی کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بہت سے کلپس آویلیبل ہیں اس کے اوپر جو کہ وہ کہا کرتے تھے تو اس کے اوپر پھر ان کے اوپر ایک بڑا ایک الزام آئیت ہوا کہ نماز شریف جو ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مائنڈ رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کی کبھی بھی چیف آفارنی سٹاف کے ساتھ نہیں بنی ایسا ایک تاثر بنا اور اس کے بعد نماز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں اور ڈیل کا تاثر بھی بنا کہ بعد میں ان کو ڈیل بغیرہ کی اور اس کے بعد چلے گئے اور اس کے بعد اب جو دوبارہ وہ واپس یہاں سے ملک سے باہر چلے گئے اس کے اوپر بھی کافی ایک تاثر بنا ہمارے ملک میں کہ کیا معاملات ہوئے اور کن لوگوں نے ان کو بجوائیا کیا نہیں بجوائیا یہ تو اب ایک تاثر ہی ہے حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے اور کیا معاملات ہوئے اور ریپورٹس کے حوالے سے بھی کیا معاملات ہوئے کیا ان کی ریپورٹس اصل تھی یہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تو جو طرح سین صاحب نے ناظر میں کہا کہ اب جو انوازشب صاحب لوٹے ہیں چار سال کے بعد تو یہ اب لادلہ کا ٹیگ لگا ہے پہلے ٹیگ جو انوازشب صاحب کے اوپر لگتا تھا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ تھا اور اب جو ہے ٹیگ لگا ہے وہ لادلے کا ٹیگ لے کر پاکستان لوٹے ہیں وہ اب اس کے اوپر بھی ایک اپنی جمعاتیں ہیں ان کا ایک اپنا تاثر ہے اور اب تاثر بڑھتا کیوں جا رہا ہے کیونکہ اب اپی ایمیل این کی ہی رانما جیسے آپ دیکھ لیں حنیف عباسی صاحب کا لیٹس ایک انٹرویو ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا کہ اب ہم حکومتیں جو بنانے جا رہے ہیں انہوں نے بڑھتا دعویٰ کیا کہ پنجاب میں اور بلوچستان میں ہم انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنائیں گے یہ بہت دعویٰ انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد کے پی میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم وہاں پر اتحادی گورنمنٹ بنائیں گے اور سندھ میں انہوں نے جس کہا کہ ہم وہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹک ٹاک فائٹ کریں گے وہ اس لیے دعویٰ کیا ہے کیونکہ نون لیگ نے مکم کے ساتھ اور جی جی اے کے ساتھ بھی اتحاد جو بنے ہیں اس وجہ سے یہ انہوں نے اپنا ایک موقف دیا جو کیا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا دعویٰ سیاسی رہنما کرتے ہیں الیکشن سے پہلے تحصول بنتا ہے اور اب تو سٹارٹ میں ہی ایک تحصول بن چکا کہ نواشف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور یہ تحصول جو ختم کیا تو عاصف علی زرداری صاحب نے اپنے ایک انٹریو جیا کہ اب بھوج ہیں امیہ صاحب جو ہیں حکومت بنائیں گے کیونکہ اب جو گورنمنٹ بنے گی وہ تمام تر جماعتوں کے ساتھ مل کر ہی بنے گی یہ ان کی طرف سے ایک دعویٰ آیا پھر ایک اور رہنما ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے صابق رہنما ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جو اب حکومتیں بننی ہیں اس طرف بننی چاہیے کہ انہوں نے یہ پرڈکشن کی بلکہ انہوں نے ایک خواہش قیدار کیا کیونکہ جو ملکی سیچویشن ہے ایکانومی کی حالات ہیں یہ اور ڈالر کا ریٹ ہے جیسا بھی ایک کشمہ کشپائی جاتی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب حکومت جو بننی چاہیے تمام جماعتوں کو ملا کر نیشنل گورنمنٹ انہوں نے ایک انڈیا دیا کہ نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے اسی میں استحقام ہوگا اور اسی میں انشاءاللہ وہ ملک ترقی کرے گا دیکھتے ہیں ناظرین اب کیا آگے نیکسٹ ہوتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے ہمارے دعائیں ہیں ہمارا ملک ترقی کرتا وہ نظر آئے اللہ پاک خیر وافی ترقیے اپنا خیال رکھیں ہماری چینل کا خاص خیال رکھی